تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے ویڈ آؤٹ بلیچ اپنے بالوں کو کرنا ہے جی ون شیڈ ڈائے اور اگر آپ کے پاس بالوں کا شیڈ ہے لیول ون یا لیول ٹو کا بال ہے تو آپ نے کس طریقے کے ساتھ اپنا بلانڈ بوسٹر ایڈ کر کے تو ان بالوں کے کلر کو چینج کرنا ہے ون شیڈ ڈائے مثلا کہ فیشن کلر آپ نے ون شیڈ کیسے کرنا ہے اگر فرض کیا آپ کا بال ہے پہلے سے بلانڈ ہے تو آپ نے کیسے ان بالوں کو گلوسنگ کرنا ہے ٹوننگ کرنا ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیب ہونے والی آپ لوگوں کے لیے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں بناوں گا اس کے لیے میں بلکل مزدی لاکر آپ کو دکھاؤں گا پہلے بالوں کا ٹاؤن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالوں کا جو کلر ہے یہ بال ہے بلانڈ بلانڈ مینز کہ یہ پہلے سے ہی بال جو ہیں ہمارا کٹ ڈون ہوا ہے پری لائٹ ہوا ہے تو یہ والا جو بال ہے اس بال پر بھی ملا کر دکھا رہا ہوں تو یہ ہمارا جو ہے یہ لیول ٹو کا بال ہے تو لیول ٹو کے بال کو آپ نے کس طریقے کے ساتھ بلانڈ بوسٹر ایڈ کر کے تو ان بالوں کو ون شیڈ میں کنورٹ کرنا ہے اپنے تھرٹی والیوم کے ساتھ تو اس میں میں فرنس آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے اپنا جو ہے شیڈ چینج کرنا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں سکھایا جا سکے وان شیڈ آئے تو آج جو کہ بہت ہی خوبصورت سا کلر ہے ہم بالکل نزدیک لہا کر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اسے کہتے ہیں سیون پوائنٹ تھرٹی فائیو سیون پوائنٹ تھرٹی فائیو جو شیڈ ہے اسے کہتے ہیں چیس نٹ چیس نٹ کی سری کا یہ کلر ہے جو کہ میڈیم چیس نٹ بلاؤنڈ لکھا ہوا ہے تو فرنس اگر آپ اس کو ڈریکٹ بلیک ہیر پر لگا رہے ہیں یا پھر ورجن ہیر پر لگا رہے ہیں جیسے کہ ہم بالوں کی طرف لے کر آتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ والا بال ہے ان بالوں پر ہم نے اگر یہ والا کلر کرنا ہے ڈریکٹ تو اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنا بلاؤنڈ بوسٹر زیرو پوائنٹ زیرو زیرو جو کہ ہمارا بوسٹر کا کام کرتا ہے ہمارا پری لائٹننگ کا کام کرتا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جیسٹ سمجھا کریں اور تھیوری کو سیکھا کریں جیسے کہ فرض کیا میں لے رہا ہوں اپنا سیون پوائنٹ تھرٹی فائی میڈیم چیسنٹ بلاؤنڈ ہم نے ون شیڈ ڈائے کے لیے استعمال کرنا ہے اپنے ڈارک ہیر کے اوپر تو ہم نے اس میں اگر فرض کیا لے لیا اپنا ٹونٹی گرام یا ٹونٹی ایمیل اپنا جو ٹیوب لے لیا یا ایک ٹیوب ہوتی ہے سکسٹی ایمیل کی سکسٹی ایمیل کی اگر ہم نے پوری ٹیوب لی ہے تو اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنا تھرٹی ایمیل بلاؤنڈ بوسٹر بلاؤنڈ بوسٹر یہاں ورڈ آ گیا بلاؤنڈ بوسٹر تو بلاؤنڈ بوسٹر کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر آپ کے کلر شیڈ کے ساتھ بلاؤنڈ ورڈ آیا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں نزدیک لاکر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلاؤنڈ لکھا ہوا آ رہا ہے بلاؤنڈ بلاؤنڈ جہاں پر یہ بلاؤنڈ آ گیا تو یہ کلر آپ اگر ڈریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بلاؤنڈ بوسٹر کے بغیر آپ نہیں کر سکتے اگر آپ یہ کلر بلکل پرفیکٹ یہ والا حاصل کر رہے ہیں ان بالوں پر آپ لیندھ کو چھوڑ کر اتنا حصہ چھوڑ کر ہاف انچ تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ یہ بالوں کی سکیلپ ہے تو یہاں سے آپ نے چھوڑ کے ایک انچ یا ہاف انچ تو آپ نے تھرٹی اور فورٹی والیوم کے ساتھ اس کی اپلیکیشن کرنی ہے تو ابھی ہم کریں گے اپنا جو مکچر ہے اس کا سٹارٹ اور پہلے میں تھوڑا ساپ کو بتا دو جیسے کہ ہمارا یہ بلاؤنڈ ہیئر ہے اگر آپ لوگ اس کی اوپر کرنا چاہ رہے ہیں چیسٹ نٹ اگر آپ کے بال پہلے سے ہی پری لائٹ ہے آپ اپنے بالوں کا کلر چینج کر رہے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے بلاؤنڈ بوسٹر ایڈ نہیں کرنا ٹونٹی والیوم کے ساتھ آپ نے وان اسٹو وان کے ریشو میں ٹونٹی والیوم کے ساتھ یہ کلر جیسے کہ ایک ٹیوب آتی ہے سکسٹی ایمیل اور سکسٹی ایمیل ڈیویلپر ایڈ کر کے تھوڑا سیرم ایڈ کر کے تو آپ ان بالوں پر لگا دیں گے تو یہ اگزیکٹلی یہ والا کلر جو ہے ٹونٹی والیوم سے آجے گا اگر آپ لوگ ان بالوں پر کر رہے ہیں تو ان پر تھرٹی اور فورٹی کے ساتھ یہ کلر آئے گا تو آئیے اب ہم اپنے مکسٹر کا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں جی تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ سیون پوائن تھرٹی فائب جو کہ اس کے اوپر بھی لکھا ہے میڈیوم چیسنٹ بلاؤنڈ تو ابھی ہم سکسٹی ایمیل کی جو ٹیوب ہے اس کو لے رہے ہیں اور اپنا جو کلر مکسٹر ہے یہ آپ کے سامنے ہر ایک چیز جو ہے میں ڈیٹیل وائز ہی کروں گا تو یہ ہر ایک چیز جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اگر آپ کو اپنے فل ہیر پر کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی میری تھیوری آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ابھی ہم اس کو کریں گے انلاک اور ہم بالکل نزدیک لے کر آئیں گے اپنے میر سکوئل کے اوپر سکیل کو ہم نے زیرو زیرو کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ سکیل جو ہے ہمارا بالکل زیرو زیرو ہے اور ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم جی اپنا فرض کیا ایڈ کریں گے اپنا جی ٹین گرام کلر ہم نکالیں گے چلیں جی ہمارا الیون گرام ہو گیا کلر اور آپ ٹین لے سکتے ہیں الیون لے سکتے ہیں تو اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنا بلاون بوسٹر زیرو پوائنٹ زیرو زیرو جو کے بلاون بوسٹر ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کلر کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگا اگر آپ پہلے سے بالوں کو بلیچ کریں گے پری لائٹ کریں گے پھر جا کے آپ کا کلر جو ہوگا ابھی ہم نے فرض کیا لے لیا اپنا جو ہے کلر ٹین گرام ہم دوبارہ اس کو زیرو پر لے کر آئیں گے اور اس میں 5 گرام ہم ایڈ کریں گے مثلا کہ اپنے بلاون بوسٹر کی جو ہے کوائنٹی ہم نے ہاف رکھنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے دوبارہ سے اس میں 5 گرام ایڈ کیا جی اپنا بلاون بوسٹر تو بلاون بوسٹر ایڈ کیا تو ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا 40 والیم 40 والیم ایڈ کریں گے ہم اس صورت میں جیسے کہ ہمارا ہو گیا ٹوٹل پانچ ہم نے ایڈ کیا ہے اپنا بلاون بوسٹر اور دس ایڈ کیا ہے ہم نے اپنا سیون پوائنٹ تھرٹی فائف تو یہ ہو گیا ہمارا پندرہ پندرہ کا یہ ڈبل بنے گا تیس تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوٹی جو ہے ہمارا فوٹی وولیوم ہے اس کی ہم کونٹیٹی ہم رکھیں گے ڈبل مثلاً وان اسٹی ٹو کا ریشو ہم اس میں دوبارہ سے کریں گے زیرو اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تھرٹی ایمیل اپنا ڈیویلپر تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرٹی وان تک چلا گیا ہے کوئی بات نہیں کیونکہ ہمارا وہ بھی سولہ تک چلا گیا تھا جو کہ پہلا ہے تو یہ ہوگی ہماری جو ڈیویلپر کی کونٹیٹی ہے ڈبل وان اسٹی ٹو کا ریشو ہو گیا تو اس سے ہمارا پرفیکٹ وارا جو ہے چیس نٹ کی ہی جو سیری کا کلر ہے وہ آئے گا اور آپ لوگوں کے سامنے انہیں سارا کام ہونے والا ہے تو اچھے سے مکس کریں گے اور ابھی ہم ان کو داکھ ہیئر پر اپلاے کریں گے اور آپ کو دیکھتے ہیں ہمارے جو جٹ بلیک ہیئر ہیں ہیں ہم انہی کے اوپر اپنا اپلیگائشن کر رہے ہیں ہم پورے بالوں کی طرف لے کر جاتے ہیں اور سکیلپ اسکیلپ سے ہم نے شوڑنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اپنا یہکی لیئر لے رہے ہے آپ لوگ اگر فل بالوں پر کر رہے ہیں تو آپ پر فل بالوں پر اس کی دیکھئی slavery کلائنٹ کو اور اپنے جتنے بھی اگر ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں ان کو جب کرلر کرنا ہوتا ہے تو ہم ٹوٹل کرتے ہیں تو میں نے جسٹ آپ کو سمجھایا کہ اگر آپ سکسٹی ایمل لے رہے ہیں تو اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے تھرٹی ایمل اپنا بلاون بوسٹر اور ڈبل کوانٹی میں آپ نے تھرٹی اور فورٹی کی اپلیکیشن کر دینی ہے تو دیکھئے کہ ابھی ہم نے بالکل روٹس سے چھوڑ کر تو اپنی جو ہے اپلیکیشن کرنا سٹارٹ کر دی ہے روٹس پر نہیں لگائیں گے ہم ہم جسٹ روٹس سے نیچے نیچے لگائیں گے اچھے تریقے کے ساتھ تو یہ دیکھئے کہ کلر لگاتے وقت آپ نے بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کچھا کلر تو آپ نے کیا کرنا ہے فوائل پیپر کا آپ یہ یوز نہیں کرنا فرض کیا میں اس کو ہٹاتا ہوں تو آپ نے گلوز جو ہے وہ ویئر کرنا ہے میں نے تو ہمیشہ اپنی جو ہے پروٹیکشن والی کریم ہینڈ کے لیے ہوتی ہے وہ میں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے تو آپ لوگ جب تھرٹی اور آ فورٹی وولیم کا یوز کریں یا پری لائٹننگ کا یوز کریں تو ضرور ہے کہ آپ لوگ گلوز کا استعمال کریں تو دیکھیں کہ اس کو ہم بولتے ہیں اگر ٹونٹی وولیم کے ساتھ ہم کریں گے تو گلوسنگ بولتے ہیں اور ٹوننگ بھی بولتے ہیں دیکھیں کہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہم اپنے بالوں پر اپنا جو یہ کلر ہے اس کو کر رہے ہیں ہے ڈیپوزیٹ ایک ایک بال پر میں کروں گا اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ ڈیپوزیٹ تاکہ ہمارا جو کلر ہے یہ پرفیکٹلی لیول پر آئے اور بہت ہی ایک خوبصورت سا جو کلر شیڈ ہے وہ ہمیں مل سکے تو آپ لوگ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ کہاں کہاں سے آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور کام سیکھتے ہیں تو اسی ویڈیو میں میں آپ کو بلاؤنڈ ہیئر پر ٹونٹی والیوم کے ساتھ ٹوننگ کر کے بھی دکھاؤں گا کچھ بالوں پر تاکہ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے تاکہ میری فرنز دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے جو ہے اپنی پوسٹنگ کر دی ہے تو ہم اس کو اگر آپ سارے بالوں پر لگا رہے ہیں تو آپ نے ایسے لگانا ہے اور ان بالوں پر اگر آپ روٹس میں بھی چاہ رہے ہیں تو آپ نے سیم میتھرڈ میں اپنا ٹونٹی والیوم کے ساتھ یہ مکسچر بنانا ہے اور روٹس پر آپ نے جسٹ بیس منٹ کے لیے لگانا ہے آخری بیس منٹ کے لیے کیونکہ اگر آپ پہلے سے ہی لگا دیں گے تو یہاں آپ کے جو سکیلپ کی ہیٹ ہے اس سے آپ کا کلر بہت جلدی وہ ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کا یہاں کلر ڈیفرنٹ اور یہاں کلر ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو ابھی دیکھیں کہ اچھے طریقے کے ساتھ میں نے سارے بالوں پر بھر کے لگایا ہے اپنا کلر اور اس کو ہم کر دیں گے پیک اگر آپ ایسے پیک نہ بھی کریں تو آپ نے شاور کیپ کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور شاور کیپ کا استعمال کر کے تو آپ نے میکسیمم سے میکسیمم ان بالوں کو دینا ہوتا ہے فورٹی پائپ منٹ کا ٹائم اگر آپ فیشن شیڈ کر رہے ہیں اگر آپ جسٹ ڈی پوسٹنگ کرتے ہیں تو ڈی پوسٹنگ جسٹ ہماری بیس منٹ میں ہو جاتی ہے کور تو ابھی ہم اچھے طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے فوائل کو پیک اگر آپ کے پاس بلوڈ رائے ہے تو بلوڈ رائے کے ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا اس کو ہیٹ مشین کے ساتھ ہیٹ دے سکتے ہیں تو ابھی ہم دوسرے بالوں کو بھی دکھائیں گے ٹونٹی والیوم کے ساتھ مکس کر کے تو وہ بھی آپ کو فرنس لیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو بلاؤنڈ ہیر ہے ان پر میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا میں آپ کو پہلے سمجھا دوں پھر ان پر بھی میں اپنی جو ہے اپلیکیشن کروں گا یہاں پر لکھا ہوا ہے بلاؤنڈ بوسٹر سوری بلاؤنڈ بوسٹر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر جو ہمارا چیس نٹ ہے سیون پوائن تھرٹی فائیو اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی ایسا بال آ جاتا ہے یہ ہے جی ہمارا لیول ایٹ کا بال تو میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں کہ لیول ایٹ کیسا ہوتا ہے لیول ایٹ کا بال ہے ہمارا جو یہ والا بال ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں لیول ایٹ کا ہمارا جو بال ہے اس پر ہم نے ڈریکٹر ڈپوسٹنگ کرنی ہے جسے ہم کہتے ہیں گلوسنگ وہ کریں گے لیول نائن لیول ٹین لیول ایٹ تک آپ کر سکتے ہیں ڈریکٹلی ٹوننگ تو ابھی ہم بلکل نزدیک لہا کر دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے اپنا جو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لیول ایٹ کا ہمارا بال ہے اس بال کے اوپر ہم اپنی کریں گے جسٹ ٹوننگ جس کو ہم کہتے ہیں گلوسنگ گلوسنگ کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم کریں گے اپنی چیسٹ نٹ جیسے کہ یہاں پر میں نے لگایا ہے اپنا کلر تو اس کو ہم نے فورٹی والیوم کے ساتھ لگایا ہے تو ابھی ہم اپنا سیون پوائن تھرٹی فائی جو میڈیم چیسٹ نٹ بلاؤنڈ ہے اس کو ٹونٹی والیوم کے ساتھ وان اسٹی وان کا ریشو جو ہے مثلا کہ اگر ہم نے فائیو گرام لیا ہے اپنا کلر ٹیوب کا فائیو گرام ہی اس میں ہم ٹونٹی والیوم ایڈ کریں گے اس میں بلاؤنڈ بوسٹر ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ جو ہمارا بال ہے پہلے سے ہی بلاؤنڈ ہے تو آئیے اب ہم اس کا بھی مکسچر بناتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سیون پوائن تھرٹی فائی جو کہ میڈیم چیسٹ نٹ بلاؤنڈ ہے یہاں پر بھی اس کا سیون پوائن تھرٹی فائی لکھا ہوا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کو ہم نے چینج کر لیا ہے تو ابھی ہم یہاں سے اپنے میر ٹول کو کریں گے آن آن کر کے تو ابھی ہم یہاں پر لیں گے فرض کیا اپنا اے فائیو گرام چیسٹ نٹ کا کلر یہ جی ہمارا ہو گیا فائیو گرام ہم نے لے لیا جی اپنا چیسٹ نٹ اور اس میں اگر آپ گلوسنگ کر رہے ہیں آپ ٹوننگ کر رہے ہیں تو ٹوننگ کے لیے آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے اپنا ٹونٹی والیوم تو یہ دیکھئے کہ یہاں پر چلیں جی ہمارے پاس چلا گیا جی سکس تک تو ہم ابھی دوبارہ سے اس سے ٹیرابائٹ کریں گے اور اس کو ہم نے دوبارہ سے اپنا جو ایڈ کرنا ہے ڈویلپر یہ ٹونٹی کریں گے سکس چلیں یہ ہو گیا وان اس ٹو وان کا ریشو کیونکہ ہمارا جو ڈویلپر ہوتا ہے وہ ہمارے کلر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو ہم نے اپنے کلر کو ایکٹیویٹ کرنا ہے کیونکہ پہلے ہی میں نے بتایا ہے کہ اس میں ہم نے بلاؤنڈ بوسٹر بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اچھے طریقے کے ساتھ ہم کریں گے اپنے کلر کو مکس اور اپنے بلاؤنڈ ہیئر پر بھی لگائیں گے اور ضرور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ایسے سلون کے کام سے آپ کچھ سیکھتے ہیں یا نہیں ایسے سلون کے کام سے آپ لوگوں کی ہیپ ہوتی ہے کہ نہیں تو اگر آپ میرے سچے سبسکرائبر ہیں سچے میرے سٹوڈنٹ ہے تو آپ لوگ بیس لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور بیس بیس لوگوں سے سبسکرائب کروائیں تاکہ ایسے سلون جل سے جلد اپنا ہنڈڈ کے سبسکرائبر کمپلیٹ کر سکے تو ابھی ہم اپنے بلاؤنڈ ہیئر کی طرف جائیں گے اور وہاں پر بھی لگا کریں گے تو فینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بلاؤنڈ ہیئر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے بلاؤنڈ ہیئر پر بھی ٹونٹی والیوم کے ساتھ کریں گے وان اسٹری وان کا ریشو رکھیں تو آپ لوگ اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے سٹیکس کروائی ہے تو وہ اپنے بالوں کا کلر چینج کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کیسے ان کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں تو دیکھئے کہ ابھی ہم نے اپنا جو ہے چیسنٹ والا جو ٹون ہے اس کو لگانا شروع کر دیا ہے تو یہاں تک میں اوپر والے بالوں کے لیے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اوپر والے بالوں کو بھی اگر ایز اٹیز کرنا ہے بیس کلر میں ہی ہے سنگل شیڈ میں ہی کرنا ہے تو آپ ان بالوں کو کیسے چینج کر سکتے ہیں بہت ایزی وے میں تو اچھے طریقے کے ساتھ دیکھیں کہ ابھی ہم اس کو کر رہے ہیں ڈیپوزٹ اپنے بالوں کے اوپر اور ایک ایک بال پر بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہم ڈیپوزٹنگ کریں گے تاکہ ہمارا جو کلر ہے ایک ایک بال کو اچھے سے لگ جائے اور آپ لوگ جو پاکستان کا برینڈ ہے ایزی کلر اس سے اچھا اچھا کام سیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے اگر گھروں میں یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے اگر آپ لوگ نے سٹیکس کروائی ہے یا ہائی لائٹس کروائی ہیں تو آپ اپنے ہائی لائٹس کو اسی پروسیس میں ہی کر سکتے ہیں خود ہی گھر میں گلوسنگ اور ان کو ٹوننگ بھی خود ہی کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں ہی تو دیکھیں کہ ابھی ہم اس بالوں کے اوپر اچھے سے کریں گے کوم تاکہ ہمارے ایک ایک بال کو جو ہمارا کلر ہے وہ ڈیپوزٹ ہو جائے تاکہ ہمارے بالوں کا جو کلر ہے یہ جو بلاؤنڈ ہیئر تھا یہ ٹوٹلی چینج ہو جائے اور ایک خ چل سکے تو دیکھیں کہ ابھی ہم نے ایک ایک بال کو اچھے طریقے کے ساتھ لگایا ہے اپنا جو ٹونٹی والیوم کا مکسٹر بنایا تھا اس کے ساتھ وانسی اسٹو وان کا ریشو رکھے تو فرینڈ یہ دیکھئے کہ یہاں سے اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے کلر ڈاک تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کہ بلاؤنڈ بوسٹر ایڈ کر لینا ہے اور ٹونٹی والیوم کو ڈبل کوانٹیٹی میں مکس کر کے اپنے کلر کی مکسنگ سے تو یہاں پر لگائیں گے یہ والا کل سیم ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو کلر لگایا تھا یہ لگایا ہے اور بنایا ہے اپنے ٹونٹی والیوم کے ساتھ اور جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اور بتایا بھی تھا کہ یہ جو ہم نے ساتھ والا شیڈ اپلائے کیا ہے یہ ہم نے کیا تھا اپنا فورٹی والیوم کے ساتھ تو یہ جو ٹونٹی والیوم ہے ہم نے اسی کی جو ہے کوٹنگ کر دینی ہے جو ہم نے سیم اپنی پروسسنگ کی ہے تو ہم نے یہاں روٹس میں بھی وہی کلر اپلائے کر دیا ہے تھوڑا تھ یہاں سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سا ایک میجیکل کلر جو ہے ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ مل گیا ہے بغیر ہمیں ہیٹ دیئے بھی ہم نے بالکل نزدیک لا کے اوپر لا کر ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک جو کلر ہے ڈیزائر شیڈ چیسنٹ کا شیڈ جو ہیں ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے ڈریکٹ ویڈاوٹ بلیچ تو بہت ہی انٹرسٹنگ کام ملے تو آپ کوئی بھی بلو ڈرائے لے لیں اگر آپ کے پاس ہیٹ مشین ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا ہیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے جیسٹر بالوں کو جیسے ہمارے ٹین منٹس کلپلیٹ ہوئے تھے تو ابھی پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دس منٹ کے اندر اندر ہمارا جو کلر ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ چینج ہوا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے اپنا وقت کیا ہے کہ ہمارا جو نیچرل بالوں کے کلر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارا جو کلر ہے یہ شیڈ چینج کر رہا ہے تو ابھی ہم نے ان بالوں کو لائٹ لائٹ سا ہیٹ دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو شیڈ کے اوپر کلر دکھایا ہے وہ دکھایا جائے اور وہ کر کر دکھایا جائے تو آپ ان بالوں کو بالکل اچھے طریقے کے ساتھ ایزیلی پانچ منٹ کے لیے تھوڑا تھوڑا ہیٹ مشین کے ساتھ ہیٹ دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ شیڈ ہے ان کو بھی ہم نے ہلکا ہلکا ان بالوں پر ہم نے فورٹی کا یوز کیا ہے تاکہ آپ لوگ جو میرے ویورز ہیں اگر وہ میری ویڈیو پر نئے آتے ہیں اور اچھے سے کام سیکھتے ہیں تو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کر دیا کریں اس اس لون ہمیشہ آپ کو اچھا ہی گائیڈ کرتا ہے تو یہاں پر ہمارے ہو گئے ہیں پانچ سے ساٹھ منٹ کمپلیٹ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کتنے پرسنٹ تک جو کلر ہے وہ چینج ہوا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہمارا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو ایسا سلون ہمیشہ ریالٹی آپ لوگوں کو بتاتا ہے جو حقیقت ہے جو سچائی ہے وہی لے کر آپ تک آتا ہے تو آپ لوگوں نے فوائل کا کام نہیں کرنا فوائل پیپر یوز نہیں کرنا اگر آپ لوگ سیم پروسس کر رہے ہیں تو آپ نے ایک انچ ہاف انچ چھوڑ کر فورٹی وولیم کا یوز کریں تھرٹی کا کریں اگر میڈیم چاہتے ہیں اس سے لائٹ کلر چاہتے ہیں تو آپ نے یوز کرنا ہے تھرٹی اگر ایس چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا فورٹی وولیم جیسا میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹ میں بتایا ہے تو پینتیس منٹ تک تیس منٹ تک آپ کا کلر جو ہے ایس ایٹ آ جائے گا اگر آپ لوگ ان بالوں کے کلر کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو کلر لوگ شیمپو کا استعمال کیا کریں اپنے کلائنٹ کو بھی کریں تاکہ آپ کا کلر جو ہے لانگ لاسٹنگ سٹے رہ سکے تو ابھی ہم اپنے بالوں کو دیں گے میکسیمم سے میکسیمم مزید ٹونٹی منٹ کا ٹائم اور آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا پانچ منٹ کے لیے اپنے بالوں کو دیا ہے بلو ڈرائے کے ساتھ ہلکا ہلکا ہیٹ اگر آپ بلو ڈرائے نہ بھی کریں گے تو آپ کا کلر پھر بھی اچھا اور پرفیکٹ والا آ جائے گا تو ابھی ہم ملتے ہیں آپ کو پندرہ سے بیس ابھی ہمارے ہوئے ہیں تھرٹی منٹ کمپلیٹ تھرٹی بھی نہیں ہوئے ٹونٹی فائی منٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا بلکل ابھی ہم نزدیک لاکر آپ کو سکیل پر بھی دکھا رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کلر ٹون ہے وہ چیسنٹ کے کلر کی طرف ڈیویلپ ہو چکا ہے اس میں ہم نے کوئی بھی ایسی چیز ایڈ نہیں کی کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں میرے کام کو پسند کرتے ہیں میں ان سے کوئی بھی ایسا کوئی چیز چھپاؤں یا ان کو نہ دکھایا جا سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے کے ساتھ ہمارا جو کلر ہے یہ چینج ہو چکا ہے جب یہ ڈرائے ہوگا یہاں پر ایک ایک چیز آپ دیکھیں یہ ایک ایک جو چیز ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے بہت ہی خوبصورت سا یہ فلم شیڈ ہے جیسے کہ یہ آپ لوگ ڈراموں میں دیکھتے ہیں ایکٹرز کے ہوا ہوتا ہے یہ آپ کو ڈرائے ہونے کے بعد خوبصورت سا ایک ڈیزائیڈ شیڈ ملے گا یہ اینڈ تک ایز ایٹ ایز اور سیم جو ہے ہمارا جو کام ہوا ہے تو میں ابھی آپ کو یہ دکھانا چاہا رہا تھا ٹونٹی فائی منٹ کے بعد تو ابھی ہمارے جو زیادہ سے زیادہ دوسرے بالوں کو بیس منٹ ہوئے ہیں ہم ان بالوں کی طرف بھی لے کر آتے ہیں جو کہ میں نے بلاؤنڈ ہیئر پر ٹونٹی والیم کے ساتھ اپلیکیشن کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھایا جا سکے پرفیکٹلی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے اپنا ٹونٹی والیم کے ساتھ کام کیا ہے بلکل نصدیک لاکر ہم کیمرہ دکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چیسنٹ کا جو کلر ہے ایز ایٹ اس سیم شیڈ جو ڈیزائر شیڈ تھا وہ ہمیں مل چکا ہے تو ابھی ہم ان دونوں بالوں کو کریں گے واش اور واش کر کے تو ہم آپ کو دکھائیں گے اور مزید بتائیں گے کہ ہم نے ان بالوں کو کیسے سیف اور سکیور کرنا ہے اور کارڈ کے ساتھ میچ کر کر دکھائیں گے تو ابھی ہم بالوں کو واش کریں گے شیمپو کے ساتھ کنڈیشننگ کریں گے ہمارا فائنل ریزلٹ سامنے آ چکا ہے تو پہلے میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں کا نزدیک لے آئیں گے بلکل ہم کیمرہ یہ دیکھ سکتے ہیں سیمن پوائنٹ تھرٹی فائیو جو لکھا ہوئے میڈیم چیسنٹ بلاؤن یہاں پر ہم لے کر آتے ہیں بالکل بالوں کے اوپر تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو اپنا پروفیکٹلی کلر اچیو کیا ہے ہم یہاں پر اپنا جو ہے یہ شیڈ رکھیں گے آہ شیڈ کارڈ کو ہم یہاں سے پکڑیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی ساتھ ساتھ کہ جو ہم نے اپنا پروفیکٹ والا کلر اچیو کیا ہے وہ ہمارا زبردست ٹون میں آیا ہے یا نہیں تو ہم تھوڑے بال جو ہیں اوپر والے لیئر جہاں پر ہم نے کام کیا ہے اور اپنے ویورز کو پروفیکٹ والا کلر کر دکھایا ہے تو ہم اس کو پکڑیں گے اور ساتھ رکھ کے ہم میچ کر دکھائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پروفیکٹ کلر ہے وہ کتنا ہی خوبصورتی کے ساتھ آ چکا ہے تو یہ ہمارا جو چیسنیٹ کا کلر ہے ہمیں پروفیکٹ اینگل پر مل چکا ہے تو ہمارا جو بالوں کا کلر ہے یہ ہم نے کیا ہے اپنا سیون پوائنٹ تھائی فائیو تو یہاں پر بھی ہم لے کر آتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے لگایا تھا اپنے بلاؤنڈ ایئر پر تو وہاں پر بھی ہمارا جو چیسنیٹ والا کلر ہے اگسیکٹلی وہ کلر ہمیں یہاں پر مل چکا ہے کیونکہ ہم نے اپنے بالوں کا کام کیا ہے وہ کتنی شائنی اور کتنا اس میں پرفیکٹ شائن ہے لاسٹ بال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کلر ہو چکا ہے پرفیکٹ یہاں پر ہم نے نہیں تلگایا تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے کہ کتنا ڈیفرینس آیا ہے سکیلپ والا کلر میں اور یہ نیچے والے کلر میں تو یہاں سے بھی ہم آپ کو بالکل نزدیک سے ہی دکھا رہے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیسنیٹ والا کلر ہم نے اس سائیڈ پر کیا ہے بلاؤنڈ کا کلر آپ دیکھ لیں اور یہ والا کلر دیکھ لیں کہ آپ نے گلوسنگ کس طریقے کے ساتھ کرنی ہوتی ہے اور اس کی شائن بھی چیک کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آج کا کام کی آپ کو اچھے سے سمجھ چاہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈھیر ڈھیر لائک کیجئے گا اور لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے تھینکیو سو مچ فر واشنگ